بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا کل ہم نے جو پڑھ لی تھی نا ڈیوائسز وہ تھی ٹائم میزرنگ ڈیوائسز آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پر نمبر نائنٹین پر وولیوم میزرنگ انسٹرومنٹ شیئر ڈیوائسز ٹھیک ہے اسے پہلے ہم دیکھ لیتنے ہیں یہ یلو باکس کیا کہہ رہے لیبارٹری سیفٹی ایکوپمنٹس آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے لیبارٹری سیفٹی ایکوپمنٹس کا کیا مطلب ہے جو بھی لیبارٹری ہوتی ہے نا لیب اس میں سیفٹی کی چیزوں کا لازمی حیال رکھا جاتے ہیں کیونکہ فیزکس کی اور کیمسٹری کی لیب یا بائیو کی بھی ہو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو آپ کے لئے نقصان دیں پھر کیا کام آپ کو کرنا ہے کیا نہیں جب آپ انشاءاللہ آگے پریکٹیکلز کریں گے نا تو یہ سارا کچھ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے وہ سب کام کیسے کرنا ہے بات سمجھ جاری ہے تو لیبارٹری سیفٹی ایکوپمنٹس ہیں ایکوپمنٹس مطلب وہ چیزیں جو لیب میں سیفٹی کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں سیفٹی بہت ضروری ہے لیب میں سکول لیبارٹری یہ سکول لیبارٹری نہیں کوئی سی بھی لیبارٹری مست ہے سیفٹی ایکوپمنٹس اچھا ہے انہوں نے اس لیے لکھا کیونکہ آپ سکول میں پڑھ رہے ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ سکول میں لیبارٹری جو ہے اس میں سیفٹی ایکوپمنٹس ہونی چاہیے ویسٹ ڈسپوزل بکٹ وہ باسکٹ وہ باسکٹ یا وہ چیز جس کے اندر ویسٹ کو ڈسپوز کر سکیں کچھرات ڈال سکیں فائر ایکسنگیوشر آگ بجھانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ گلر کی ایک مشین سے ہوتے ہیں فائر الارم وہ الارم جو فائر کے لگنے سے فوراں بجھنے لگ جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ آگ لگ گی ہے خدانہ خاصتہ فرسٹ ایٹ باکس وہ باکس جس میں فرسٹ ایٹ کی ساری چیزیں ہوں تاکہ اگر خدانہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہو جائے کیسے کہ وہ چوٹ لگ جائے کوئی ایکسیڈنٹل کوئی کام ہو جائے تو چوٹی موٹی ایڈ تو آپ اسے دے سکیں اتنی ہسپٹل لے کے جائیں گے نا تو ایک دفعہ اسے سیٹ کر لیں سینڈ اینڈ وارٹر بکٹس بالٹیاں جس میں پانی ہو اور سینڈ ہو رہے تو اسے کیا ہوگا خدانہ خاصتہ باز ہوگا تو آگ کے اوپر یا کسی چیز پر ڈالنا پڑے جاتے تو وہ موجود آپ کے پر بھرے ہوئے فائر بلینکٹس تو پٹ آف فائر فائر بلینکٹس مطلب وہ بلینکٹس جو آگ کے اوپر ڈالے جا سکیں آگ بجھانے کے لیے اچھا یہ وہ سائنس ہیں جو آپ ان چیزوں کے اوپر بناتے ہیں جن کو ایکسٹرا کیر کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے وہ عام بندہ ہینڈل نہیں کر سکتا اور وہ عام چیزوں کی طرح کھلا بھی نہیں رکھ سکتے یہ سائنس غور سے دیکھیں ساری عمر یہ ہی رہیں گے سائنس جب بھی کبھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کسی لیب میں ایک ہے ریڈیو ایکٹیو اس کے پر یہ پنکھا سا بنا ہوگا بلیک کلر کا ریڈیو ایکٹیو کا مطلب ہے اس میں ریز نکلتی ہے جو کہ ہامفل ہوتی ہے تو اس کے قریب آپ یوں نہیں جا سکتے پوائزن لکھا ہے پوائزنس یہ کھوپڑی سی بنی ہوگی سکلسہ پوائزنس کا مطلب ہے سہریلی پوائزن ہوگا اس میں جنرل ڈینجر عام خطرہ ہے یہ خطرہ ایک آسان ہوتا ہے یہ اکثر روڈ وغیرہ بنا ہوتا ہے کہ آگے نہیں جا سکتے خطرہ ہے فلیمیبل آگ بنی ہوگی کہ آگ پکڑ لیتا ہے ایکسپلوزیف دیکھیں دھماکہ سا ہوا ہوئے ہی پھٹ سکتا ہے آگ قریب نہ لکھ جائیں کوئی اور چیز الیکٹرک ہزارڈ یعنی بجلی سے اس کا خطرہ ہے یعنی یہ یہاں پہ بجلی زیادہ ہو سکتی ہے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ بجلی کا یہ سائن دنا ہوتا ہے اچھا جی آج ہم پڑھیں گے کیا میجرنگ سلینڈر اچھا ایک اور بات جہن میں رکھیں اس سے ریلیٹیڈ آپ کا ایٹھ ڈیٹ کو آج ہی میں نے پڑھایا تو آج کا آپ کا ہوموک بھی ہے ہوموک کیا ہے تو یہ ہے ان میں سے کوئی بھی لکھ دیں یہ نہیں یہ سائنز ہے ان میں سے کوئی بھی ایکوپٹمنٹ پینشن کر دیں دو بس آپ نے لکھنے ہیں آج ہم پڑھیں گے میجرنگ سلینڈر میجرنگ سلینڈر کیا ہوتے ہیں میجرنگ سلینڈر آپ کے پاس وہ ڈیوائسز ہیں ایکو آپ پڑھ گھیں میجرنگ سلینڈر مل تیجہرنگ سلینڈر میجرنگ سلینڈر میجرنگ سلینڈر میجرنگ سلینڈر گئے 1.19 اس کے ایک سائٹ پہ وہ کہہ رہے ہیں سکیل بناوا ہوگا بناوا ہوگا مطلب پرنٹ ہوا ہوتا ہے اور ملی لیٹر میں ہوتا ہے دیکھیں یہاں سے چارٹ ہو رہا ہے 0 20 40 اور 200 ملی لیٹر تک ہے یہ الگ الگ رینج کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ملی لیٹر میں وولیوم میجر ہوتا ہے میجنگ سیلنڈر سیفرن کپیسٹیز اب ان کی مختلف کپیسٹیز ہوتی ہیں کہ کتنا میجر کر سکتے ہیں ملی لیٹر two two five hundred میلی لیٹر کچھ بہت بڑے ہوں گے جو 2500 ملی لیٹر کے ساتھ بها میں بھی کینگ سکتے ہیں ان کو چھوٹے ہوتے جو 100 میلی لیٹر میجے کر سکتے ہیں سیسے ہیں جو کیا کر سکتے ہیں ڈیاری یوزت جیزے کھویڑ کا تو ویڈی کھوڑی کرسکتے ہیں کسی ڈیاری ملی لیٹر کا توڑ ویڈی ویڈیا کر سکتے ہیں आप आप किसी एर्गुलेश्यप सॉलेट का भी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं हैं आप डिस्टमेंट से इंयोंगे अभी सब्सक्राइं से तो पानी कितना उपर आया پانی آیا 140 ملی لیٹر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پتھر کو اس ٹون کو جاتا آپ نے ڈالا اس کا وولیوم کتنا ہوا 20 ملی لیٹر کیوں کیوں کہ آپ کے پاس ڈیفرنس 20 کا ہے جتنا وولیوم ریز ہو گیا اس سے آپ وریجنل وولیوم کو مائنس کر دیں 14 ملی لیٹر مائنس 120 ملی لیٹر اس ایکو اسو 20 ملی لیٹر تو 20 ملی لیٹر جو ہے وہ اس پتھر کا وولیوم ہے یہ ڈسپلیسمنٹ میتھرد ہے the solid is lowered in a measuring cylinder ملی لیٹر کنٹیننگ ووٹر یا لیکوڈ میرنگ سرندر میں کوئی لیکوڈ ہے یا ووٹر آپ کے پاس میں اپنے solid ڈال دیا the level of water یا لیکوڈ رائزز اب original level سے اس کا level جو ہے بڑھ جائے گا لیکوڈ کا اوپر ہو جائے گا the increase in the volume of the liquid is the volume of the given solid تو جو increase آیا ہے یعنی جتنا وہ بڑھا ہے اتنا وولیوم جو ہے وہ solid کا ہوگا یعنی یہ نہیں کہ 120 ہوگا یعنی increase in volume کا جتنا اس کے اندر بڑھوتری ہوئی ہے جتنا وہ بڑھا ہے تو وہ آپ original volume میں سے جتنا بڑھا ہے یعنی جتنا وہ بڑھا ہے اس میں سے original volume کو minus کر دیں گے تو آپ کے بعد جو آئے گا وہ volume of cylinder ہوگا ایک اور چیز important ہے کہ اس کا volume کو measure کیسے کرتے ہیں دیکھتے کیسے آئے جو ہے آپ کی نو وہ اوپر ہونی چاہیے اس منسکس سے یعنی اس level سے water کے یا کوئی بھی لیکوڈ ہے کریکٹ پوزیشن ہے کریکٹ پوزیشن ہے کہ آئی لیول بلکل accurate ہونا چاہیے بلکل اس کے برابر فگر اے میں یہ جو ہے نا یہ ہے wrong way غلط طریقہ ہے to note the liquid level liquid کا level دیکھنے کا keeping an eye above the liquid level یا below the liquid level دونوں غلط ہیں کریکٹ پوزیشن یہ ہے بی of the eye to note the liquid level is to keep the eye at liquid level یہ کریکٹ وے ہے ٹھیک ہے آج آپ نے اتنا ہی لینڈ کرنا ہے اس کو بھی لینڈ کرنا اور یہ دو ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ نے لکھنے آپ کا home work ہے ٹھیک ہے